یہ کہانی تیرہ سال کی لڑکی لیلی کی ہے جو ہنگری میں رہتی ہے جس کے پاس ہیگر نام کا ایک مکس بریڈ ڈوگ ہے لیلی کے پیرنٹس کا ڈیووز ہو چکا ہے یہ ڈوگ ہی ہے جس کے لیلی سب سے زیادہ قریب ہے کہانی کی شروعات میں لیلی اپنے ڈوگ کے ساتھ پارک میں کھیل رہی ہوتی ہے جنہیں لیلی کی ماں کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی وہ یونائیٹڈ سٹیٹس میں شفٹ ہونے کی پلاننگ کر رہی ہے جس کے قارن لیلی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ڈیڈ ڈینیل کے ساتھ رہنا ہوگا ڈینیل ایک کسائی کھانے میں کام کرتا ہے وہ لیلی سے تب سے نہیں ملا جب وہ تین سال کی تھی وہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے کہ لیلی اپنے ساتھ ڈوگ بھی لے کر آئی ہے جبکہ اس کا گھر رہنے کے لیے بہو چھوٹا ہے اسے کتے بھی پسند رہی ہیں لیکن اپنی بیٹی کے لیے وہ یہ کمپرومائز بھی کر لیتا ہے جب وہ بیلڈنگ کے اندر آتے ہیں تو بیلڈنگ کی مالکین انہیں بتاتی ہے کہ یہاں کتے لانا بنا ہے وہ دھیرے سے اسے کہتا ہے کہ وہ کچھ دنوں میں اسے چھٹکارا پالے گا ڈینر پر لیلی اپنے ڈیڈ کی آگیاں نہ مانتے ہوئے ہیگن کو گھر کا ہی کھانا کھلاتی ہے گھر کا کار بھو چھوٹا ہونے کے قارن وہ ایک ہی کمرے میں بھیج کر سوتے ہیں ڈوک کو بچھڑنے کا ڈر ہے اس لیے وہ اکیلا نہیں سونا چاہتا لیکن ڈینیل پھر بھی اس کو باتھروم میں لوگ کر دیتا ہے جہاں وہ کافی دیر تک روتا رہتا ہے جس کے قارن کوئی بھی نہیں سو پاتا آخر میں لیلی اس کے پاس جاتی ہے اور اپنے ٹرمپیٹ پر ایک دھون بجاتی ہے جسے سن کر ڈوک شانت ہو جاتا ہے اور لیلی باتھ ٹب میں ہی سو کر رات گزارتی ہے اگلی صبح گھر کی بیل بجنے سے ان کی آنکھ کھلتی ہے درواجے پر ایک آدمی تھا جو کینن کنٹرول سے تھا وہ بتاتا ہے کہ ان کے خلاف کمپلینٹ آئی ہے کہ رات کو کتہ چلا رہا تھا پہلے تو ڈینیل اس چیج کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ڈوگ نہیں ہے لیکن تب ہی اس آدمی کی نجر ہیگن پر پڑ جاتی ہے ڈینیل کو ایک بھاری فیس دینے کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہیگن ایک مکس پریڈ ڈوگ ہے اور یہ سرکار کا نیم ہے لیکن ڈینیل اس چیج کے بلکل خلاف ہے وہ کتے کو پالنے کے لیے کوئی فیس نہیں دینا چاہتا اور خاص کر تب جب وہ اس کتے کو اپنے پاس رکھنا بھی نہیں چاہتا اسی دن لیلی ہیگن کو اپنے ساتھ اپنی میوزی کلاس میں لے کر آتی ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ اس کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے لیکن کلاس میں پیٹ لانا لاؤڈ نہیں تھا اس لئے لیلی ہیگن کو ایک کیبینٹ میں چھپا دیتی ہے جس میں انسٹومنٹ رکھے جاتے ہیں مگر جیسے ہی میوزی کی سٹارٹ ہوتا ہے ہیگن ڈر کر بہار آ جاتا ہے لیلی کا میوزی کٹیچر اسے کتے کو دور بھیجنے اور لیلی کو کلاس میں ہی رکنے کو کہتا ہے لیکن لیلی ان کی آگیاں نہ مانتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے وہ دونوں سڑک پر چل رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈینیل انہیں روکتا ہے وہ گصے میں تھا کیونکہ اس کو لیلی کے میوزی کٹیچر نے بلایا تھا ڈینیل کسی بھی قیمت پر ڈوگ سے چھٹکارہ پانے کا فیصلہ کرتا ہے وہ لیلی کو ڈوگ شیلٹر میں دینے کو کہتا ہے لیکن لیلی اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی زد پر اڑی رہتی ہے اس کی زد دیکھ کا ڈینیل ڈوگ کو کار سے باہر نکال دیتا ہے لیلی رونے لگتی ہے اور اپنے ڈوگ کو واپس لانے کو کہتی ہے لیکن ڈینیل اس کی بات نہ سنتے ہوئے اس کو جبردستی کار میں بٹھا کر لے جاتا ہے کتہ کار کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنے مالک سے بچھڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ کار کی سپیڈ کے آگے ہار جاتا ہے اگلے کچھ گھنٹے وہ وہیں سڑک پر بیٹھا لیلی کا انتظار کرتا ہے لیکن وہ نہیں آتی آدھی رات کو لیلی کی آنکھ کھلتی ہے وہ ہیگن کے پاس جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن تب ہی اس کے ڈیڈ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو چپ چپ سونے کو کہتے ہیں صبح ہیگن کی آنکھ کھلتی ہے اس نے رات ایک بریج کے نیچے سو کر کاتی تھی وہ اپنے آس پاس کھانا ڈھونڈنے لگتا ہے اسے روڑ کے سائیڈ میں ایک مرہ ہوا جانور ملتا ہے وہ سوستا ہے کہ کیا اسے وہ کھانا چاہیے یا نہیں وہ نہیں کھاتا آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک کسائی کی دکان کے باہر پوستا ہے وہ میٹ کو بہت لالسا سے دیکھتا ہے تب ہی اس کا دھیان ایک آوارہ وائٹ کتے پر جاتا ہے وہ اس ڈوک کا پیچھا کرتا ہے وہ کتہ دکان کے پیچھے آ کر رکتا ہے جہاں اور بھی آوارہ کتے تھے وہ سب بچا کچھا کھا رہے تھے لیکن جیسے ہی ہیگن کھانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس پر بھوکنے لگتے ہیں ان کی آواز سن کر کسائی وہاں آتا ہے اور کتوں کو بھگانے لگتا ہے لیکن بھولا ہیگن اپنی جگہ سے نہیں ہلتا یہ دیکھ کر کسائی اور بھی آگ ببولا ہو جاتا ہے اور وہ ہیگن پر چاکو سے وار کرنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی اس کا دھیان وائٹ ڈوک کے قارن بھٹک جاتا ہے موکے کا فائدہ اٹھا کر دونوں ڈوک وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ایک پوکھر میں پوستے ہیں جہاں سارے آوارہ کتے پانی پینے کے لئے کٹھا تھے حالانکہ تب ہی وہاں پہ اینیمن کنٹرول والے انہیں پکڑنے کے لئے آ جاتے ہیں وہ سب کو پنجرے میں ڈالنے لگتے ہیں لیکن ہیگن اور وائٹ ڈوک بھاگنے میں کامیاب ہوتے ہیں وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں لیکن ایک بے گھر آدمی اسے بچا لیتا ہے ورکرس کے جانے کے بعد وہ آدمی جبردستی ہیگن کے گلے میں رسی ڈالنے لگتا ہے تاکہ وہ اس کو پال سکے اسی دوران ڈینیل لیلی کو اس کی میوزی کلاس میں لے کر آتا ہے اور ٹیچر سے کل کی حرکت کے لئے لیلی کو مافی مانگنے کو کہتا ہے کلاس ختم ہونے کے بعد لیلی چھپ کر اس سڑک پر جاتی ہے جہاں کل ہیگن کو چھوڑا تھا وہ اسے آس پاس ہر جگہ ڈھوڑنے لگتی ہے لیکن وہ نہیں ملتا لیلی اس کو ڈھوڑنے کے لئے پوسٹر بھی لگاتی ہے رات کو وہ بے گھر آدمی ہیگن کو ایک ڈیلر کو بیز دیتا ہے وہ ایک چین سے اسے دکان کے پیچھے باند دیتا ہے اگلی صبح سہبوچ نام کا ایک آدمی ڈوگ فائٹنگ کمپیڈیشن کے لئے ایک ڈوگ خریدنے آتا ہے ڈیلر اس کو کہتا ہے کہ ہیگن لڑنے کے لئے ٹھیک نہیں رہے گا کیونکہ وہ ایک پالتو کتا ہے لیکن سہبوچ کو صرف ہیگن ہی چاہیے ہیگن کو نیند کی گولیاں دی جاتی ہے جس سے وہ بھیوش ہو جاتا ہے آگے سہبوچ اس کو اپنے گھر لاتا ہے جہاں وہ ہیگن کو مکس پروٹین پاوڈر کھلاتا ہے وہ ہیگن کو روچ پیٹتا ہے تاکہ وہ گسیل بنے وہ اسے زیادہ تر بھوکا اور پنجرے میں ہی بند رکھتا ہے اسے تب ہی بہار نکالا جاتا ہے جب سہبوچ کو اسے ٹریننگ دینی ہوتی ہے اور جب ہیگن ویسا نہیں کرتا جیسا سہبوچ کہتا ہے تو اسے بہت بری طرح پیٹا جاتا ہے ڈوگ کی زندگی بتر ہو جاتی ہے سہبوچ کی ٹریننگ دن پر دن کٹھین ہوتی جا رہی ہے ہیگن اب پہلے جیسا بھولا ڈوگ نہیں بلکہ خطرنا کو چکا ہے یا پھر دوسرے کتھوں نے اسے مار دیا ہو لیلی کا دن اور بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ شیلٹر کے بھار سے اس کی سائیکل بھی چوری ہو گئی ہے اسی رات ہیگن کو لڑائی کے لیے لے کر آیا جاتا ہے میچ کے نیم صاف ہے ایک کتھے کو جیتنے کے لیے دوسرے کو جان سے مارنا ہوگا یہاں موجود لوگوں کا کام کتھوں پر سٹھا لگا کر پیسہ کمانا ہے جب ہیگن کو اندر لائے جاتا ہے تو سب لوگ یہ مال لیتے ہیں کہ وہ ہارنے والے ہیں وہ سیبوچ کو بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اس سے بہتر ڈوگ لا سکتا تھا لیکن سیبوچ کو اپنی ٹریننگ پر پورا بھروسہ ہے ہیگن کا میچ ایک روٹ ویلر کے ساتھ ہوتا ہے دونے ایک دوسرے کو بری طرح لہو لہان کر دیتے ہیں اور آخر میں ہیگن بہت مجبوطی سے اپنے دشمر پر پکڑ بناتا ہے اور میچ جیت لیتا ہے اس کی قابلیت کو دیکھ کر ایک دوسرا ڈیلر سیبوچ سے ہیگن کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سیبوچ منع کر دیتا ہے جس پر دونوں کے بیچ بحث ہونے لگتی ہے اسی بیچ لائٹ چلی جاتی ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر ہیگن ماں سے بھاگ جاتا ہے وہ پوری رات تب تک دوڑتا رہتا ہے جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ ڈیلر اب اس کو پکڑ نہیں سکتے دوسری طرف لیلی سائیکل چوری ہونے کے بعد بھاگتی ہوئی اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تب ہی راستے میں اس کو اس کی میوسی کلاس کا ایک دوست ملتا ہے جس کا نام وکٹر تھا وہ ایک ہائی سکول پارٹی میں جا رہا تھا لیلی بھی ساتھ چلنے کے بارے میں پوچھتی ہے پہلے تو وہ اسے نہیں لے جانا چاہتا لیکن وہ سوچتا ہے کہ لیلی کا استعمال پارٹی میں بینہ پکڑے ڈرگز لے جانے کیلئے کیا جا سکتا ہے وہ اسے کچھ گولیاں چھپانے کیلئے دے دیتا ہے جس کے بعد وہ پارٹی میں آتے ہیں یہاں سب لیلی سے عمر میں بڑے تھے لیکن لیلی کو اس کی پرواہ نہیں تھی وہ ایک کونے میں بیٹھ کر سب کو ڈانس کرتے دیکھنے لگتی ہے پارٹی کے ختم ہوتے ہوتے لیلی وہی زمین پر سو جاتی ہے اگلی صبح پلیس وہاں پر چھاپا مارتی ہے جس میں لیلی ڈرگز کے ساتھ پکڑی جاتی ہے اس کو پلیس اسٹیشن لے کر آیا جاتا ہے لیکن صبح بھاگے سے لیلی کا ٹیسٹ نورمل آتا ہے اس نے ڈرگز نہیں لیا تھا اسے اس کے ڈیڈ کے ساتھ گھر جانے کی آگیاں دے دی جاتی ہے ڈینیل اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر اتنے سالوں میں پہلی بار روتا ہے وہ کل رات سے لیلی کے لیے کافی چنتت تھا وہ لیلی سے ہیگن کو دور کرنے کے لیے بھی مافی مانگتا ہے اور اس کو نیا ڈوگ دلانے کا پروبس کرتا ہے اپنے ڈیڈ کو اتنا ایموشنل دیکھ کر لیلی انہیں ماف کر دیتی ہے اور ان کے ساتھ سلا کر لیتی ہے جس کے بعد دونوں خوشی خوشی اپنے گھر آتے ہیں اسی دوران ہیگن پوکھر پہنچ چکا تھا جہاں اس کو اس کا دوست یعنی وائٹ ڈوگ دوبارہ ملتا ہے وہ ندی کے کنارے کھیل رہے ہوتے ہیں تب ہی اینیمن کنٹرول والے انہیں پکڑ کر شیلٹر میں لے کر آتے ہیں ہیگن لڑائی کے قارن گھائل تھا اس لیے اس کا علاج کیا جاتا ہے جس کے بعد اسے بھوز سے ہوارا کتوں کے ساتھ پنجرے میں ڈال دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی کھانا دیا جاتا ہے جسے زیادہ تر کتے کھا لیتے ہیں لیکن ہیگن کھانے کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے آگے شیلٹر میں لوگ اپنی اپنی پسند کا کتہ لینے کے لیے آتے ہیں جہاں ایک لڑکی کو ہیگن بہت پسند آتا ہے لیکن وہ اس لڑکی پر بھوکتا ہے اور اپنا گصہ ورکرز پر نکالتا ہے شیلٹر کی مالکین ورکر کو ڈوگ کو کہیں اور لے جانے کو کہتی ہے لیلی کونسٹ میں اوکیسٹرا کے ساتھ ٹرمپٹ بجا رہی ہوتی ہے اور اس کے ڈیڈ اوڈیس میں بیٹھے اس کا منوبال بڑھا رہے ہوتے ہیں جب ہیگن کو دوسرے کتوں کے ساتھ الگ پنجرے میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے تو ہیگن گصہ میں ڈوگ ہینڈلر پر حملہ کرتا ہے اور اس کی گردن کو اتنی جور سے کاٹتا ہے کہ اس آدمی کی موت ہو جاتی ہے اسی دوران باقی کے کتے بھی پنجرے سے باہر آ جاتے ہیں انہیں ہیگن کے کارن اجادی ملی تھی اس لیے سب اس کو اپنا لیڈر ماننے لگتے ہیں شیلٹر کی مالکین اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ پورے شہر میں آراز اکتہ فیلا دیتے ہیں لوگ اپنی جان بچا کر بھاگتے ہیں کیونکہ وہ اپنے راستے میں آنے والے سب ہی لوگوں پر حملہ کر رہے تھے آگے وہ اس جگہ پوستے ہیں جہاں لیلی ٹرمپٹ بجا رہی تھی وہ سارے ہر جگہ فیل جاتے ہیں جس کے کارر پردرشن روک دیا جاتا ہے اور سب اپنی سرکشہ کے لیے اوڈیٹیریم میں ہی رک جاتے ہیں سب لوگ بری طرح گھبرا جاتے ہیں لیلی کو احساس ہوتا ہے ہیگن بھی انہی میں ہوگا وہ باہر کی طرح بھاگتی ہے پیٹر اس کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے ایک اجنبی لیلی اور پیٹر کو کہتا ہے کہ وہ سڑیوں سے نیچے نہ اترے کیونکہ پورے شہر میں لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتی لیلی سائیکل لے کر ہیگن کو ڈھوڑنے نکل پڑتی ہے اسے یقین ہے کہ وہ اس تبھائی کو روک سکتی ہے اسی دوران ایک کتوں کا گروپ لیلی کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیلی سائیکل سے گر جاتی ہے لیکن کتے اسے ایسے اگنور کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں جیسے وہ کسی مشن پر ہو اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ہیگن بدلہ لینے کے لیے سب کو ان لوگوں کے پاس لے کر جا رہا ہے جنہوں نے عطیت میں اسے چوٹ پوچھائی تھی سارے کتے مل کر اس ڈیلر کی طرف بڑھتے ہیں جس نے ہیگن کو بیچا تھا وہ اسے بھی مار دیتے ہیں اور جب لیلی وہاں پوستی ہے تب تک وہ وہاں سے جا چکے تھے ایک پولیس والا لیلی کو وہاں پر دیکھ لیتا ہے اور اس کو کار میں بٹھاتا ہے لیکن لیلی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اپنی سائیکل لے کر ایک بار پھر سے ہیگن کو ڈھوٹنے نکل پڑتی ہے وہ ایک میٹ شوپ پر پوستی ہے وہاں اسے ایک کسائی مرا ہوا ملتا ہے یہ وہی آدمی تھا جس نے ہیگن کو مووی کی شروعات میں مارنے کی کوشش کری تھی لیلی اپنے ڈیڈ کو کول کرتی ہے اور کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے باہر مت لکلنا اسے ان کی چنتہ ہو رہی تھی دوسری طرف پولیس فورس نے کچھ کتوں کو مار گرائے تھا لیلی اپنے گھر واپس آتی ہے جہاں اسے گھر کی مالکین مری ہوئی ملتی ہے اب ان کا آخری ٹارگیٹ تھا ڈینیل لیلی بری طرح گھبرا کر اپنے کبرے میں آتی ہے جہاں اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آخر ہیگن کر کیا رہے لیلی جانتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کی جان خطرے میں ہے وہ واپس اوڈیٹیریم آتی ہے جہاں ڈینیل اپنی بیٹی کو دیکھ کر رہات محسوس کرتا ہے تب ہی لیلی ہیگن کو وہاں دیکھتی ہے لیکن ہیگن پہ جو کچھ گزرا تھا اس کے قارن وہ لیلی کو بالکل بھول چکا ہے ہیگن لیلی پر گھر رہا آتا ہے اس کے ساتھ ہی بھی اس کے ساتھ مل کر لیلی پر اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں تب ہی ڈینیل وہاں آتا ہے اور بلو ٹورچ کی مدد سے ان کا دھیان بھٹکانے لگتا ہے تاکہ اس کی بیٹی بچ سکے لیکن جب لیلی دیکھتی ہے وہ شانت نہیں ہو رہے تو لیلی ٹرمپیٹ پر وہی دھن بجاتی ہے جو ہیگن کو پریے تھی ہیگن دھن کو سن کر شانت ہو جاتا ہے اور لیلی کو پہچان لیتا ہے وہ شانتی سے زمین پر لیٹ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی بھی ویسا ہی کرتے ہیں اور لیلی کی دھن سننے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ڈینیل حیران ہو جاتا ہے لیکن اسے راحت ملتی ہے کہ اس کی بیٹی سیف ہے اور آخر میں لیلی بھی ان کے ساتھ زمین پر لیٹ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ڈینیل بھی ایسا ہی کرتا ہے اور یہی ہوتا ہے اس مووی کا انت